پھر اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کے دوسرے برس کے پہلے مہینے میں خداون نے دشت سینہ میں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل عید فسا اس کے معین وقت پر منائیں اسی مہینے کی چودویں تاریخ کی شام کو تم وقت معین پر یہ عید منانا اور جتنے اس کے آئین اور رسوم ہیں ان سبوں کے مطابق اسے منانا سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم کیا کہ عید فسا کریں اور انہوں نے پہلے مہینے کی چودویں تاریخ کی شام کو دشت سینہ میں عید فسا کی اور بنی اسرائیل نے سب پر جو خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا عمل کیا اور کئی آدمی ایسے تھے جو کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو گئے تھے وہ اس روز فسانہ کر سکے سو اسی دن موسیٰ اور حرون کے پاس آئے اور موسیٰ سے کہنے لگے ہم ایک لاش کے سبب سے ناپاک ہو رہے ہیں پھر بھی ہم اور اسرائیلیوں کے ساتھ وقت معین پر خداون کی قربانی گزراننے سے کیوں روکے جائیں موسیٰ نے ان سے کہا ٹھہر جاؤ میں ذرا سن لوں کہ خداون تمہارے حق میں کیا حکم کرتا ہے اور خداون نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی تم میں سے یا تمہاری نسل میں سے کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو جائے یا وہ کہیں دور سفر میں ہو تو بھی وہ خداون کے لئے عید فسا کرے وہ دوسرے مہینے کی چودویں تاریخ کو شام کو عید منائے اور قربانی کے گوشت کو بے خمیری روٹیوں اور کڑوی ترکاریوں کے ساتھ کھائیں وہ اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑیں اور نہ اس کی کوئی ہڈی توڑیں اور فسا کو اس کے سارے آئین کے مطابق مانے لیکن جو آدمی پاک ہو اور سفر میں بھی نہ ہو اگر وہ فسا کرنے سے باز رہے تو وہ آدمی اپنی قوم میں سے کارڈ ڈالا چائے کیونکہ اس نے معین وقت پر خداوند کی قربانی نہیں گزرانی سو اس آدمی کا گناہ اسی کے سر لگے اور اگر کوئی پردیسی تم میں بودھ و باش کرتا ہو اور وہ خداوند کیلئے فسا کرنا چاہے تو وہ فسا کے آئین اور رسوم کے مطابق اسے مانے تم دیسی اور پردیسی دونوں کیلئے ایک ہی آئین رکھنا اور جس دن مسکن یعنی خائمہ شہادت نصب ہوا اسی دن عبر اس پر چھا گیا اور شام کو وہ مسکن پر آگ سا دکھائی دیا اور صبح تک بیسا ہی رہا اور ہمیشہ ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ عبر اس پر چھایے رہتا اور رات کو آگ دکھائی دیتی تھی اور جب مسکن پر سے وہ عبر اٹھ جاتا تو بنی اسرائیل کوچھ کرتے اور جس جگہ وہ عبر جا کر ٹھہر جاتا وہیں بنی اسرائیل خائمے لگاتے تھے خداوند کے حکم سے بنی اسرائیل کوچھ کرتے اور خداوند ہی کے حکم سے وہ خیمے لگاتے تھے اور جب تک عبر مسکن پر ٹھہرا رہتا وہ اپنے ڈیرے ڈالے پڑے رہتے تھے اور جب عبر مسکن پر بہت دنوں تک ٹھہرا رہتا تو بنی اسرائیل خداوند کے حکم کو مانتے اور کوچھ نہیں کرتے تھے اور کبھی کبھی وہ عبر چند دنوں تک مسکن پر رہتا اور تب بھی وہ خداوند کے حکم سے ڈیرے ڈالے رہتے اور خداوند ہی کے حکم سے وہ کوچھ کرتے تھے پھر کبھی کبھی وہ عبر شام سے صبح تک ہی رہتا تو جب وہ صبح کو اٹ جاتا تب وہ کوچھ کرتے تھے اور اگر وہ رات دن برابر رہتا تو جب وہ اٹ جاتا تب ہی وہ کوچھ کرتے تھے اور جب تک وہ عبر مسکن پر ٹھہرا رہتا خواہد دن ہو یا ایک مہینہ یا ایک برس ہو تب تک بن اسرائیل اپنے خیموں میں مقیم رہتے اور کوچھ نہیں کرتے تھے پر جب وہ اٹ جاتا تو وہ کوچھ کرتے تھے غرض وہ خداوند کے حکم سے مقام کرتے اور خداوند ہی کے حکم سے کوچھ کرتے تھے اور جو حکم خداوند موسیٰ کی معرفت دیتا وہ خداوند کے اس حکم کو مانا کرتے تھے آمین